السلام علیکم آپ سب کو فارسی کورس میں ہوشام عدید اس چینل پر آپ کو مکمل فارسی بول چال سکھائی جائے گی تو آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھنا ہے جو بھی آپ کو سمجھنا آئے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہم اس کورس میں آپ کو فارسی لکھنا بولنا دونوں سکھائیں گے یعنی ریٹن اور سپوکن فارسی کا جو فرق ہے وہ بھی آپ کو سمجھایا جائے گا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے حروف یعنی جو الفابیت ہوتے ہیں ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے فارسی کے حروف تحجی کو ہم الف با یہ فارسی کہتے ہیں اور اس میں جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ زیادہ تر تو حروف اردو والے ہی ہیں مگر کچھ حروف اس میں مسنگ ہیں جیسے تے ڈال ڈے اس طرح کے حروف فارسی میں نہیں ہوتے اور یہ جو سامنے حرف دیا ہوا ہے اس کو ہم یہ بولتے ہیں جیسے یالہ باری میں ہم بولتے ہیں نا ویسے یہ باقی حروف وہی اردو والے الف بے پے اسی طرح سے ان کے نام ہوتے ہیں حروف کے بعد جو چیز سیکھنا ضروری ہے وہ ہیں آوازیں آوہا ہائے زبان فارسی یعنی زبان فارسی میں جو آوازیں استعمال ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں چھوٹی آوازیں زیر زبر پیش کی ہوتی ہیں اور لمبی آوازیں الف یہ اور واو کی ہوتی ہیں زیر زبر پیش کی آوازیں فارسی میں مختلف ہیں جیسے اگر زبر لگا ہو تو ہم پڑھتے ہیں آ زیر لگا ہو اے اور پیش لگا ہو تو او یعنی آ ای او کی جگہ ہم پڑھتے ہیں آ اے او اسی طرح با بے بو تا تے تو تو آپ نے زیر اور پیش کی جو آوازیں ہیں یہ یاد رکھنی ہیں لمبی آوازوں میں دیکھیں الف کے اوپر جیسے مد ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے آ اس طرح اگر اس کے ساتھ یہ ہے تو ای اس طرح پیش ہے تو او آ ای او اس طرح با بی بو تو یہ لمبی آوازیں ہیں اور زیر زبر پیش کی چھوٹی ہیں با بے بو وغیرہ اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے وہ الفاظ یاد کرنے ہوتے ہیں جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں میں تم وہ وغیرہ تو فارسی میں ہم سنگولر کے لیے جو یوز کرتے ہیں اور جمع کے لیے جو یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی من کا مطلب ہوتا ہے یعنی میں من یعنی میں تو یعنی تم او یعنی وہ آپ دیکھیں یہ واحد ہیں یعنی ایک بندے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے میں تم وہ کے لیے جب ہم نے ایک سے زیادہ لوگوں کی بات کرنی ہوں تو ہم من کی جگہ ما استعمال کریں گے ما یعنی ہم من یعنی میں ما یعنی ہم تو یعنی تم اور اس کی جمع ہوگی شما شما یعنی آپ اب شما کے بارے میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی کو اگر آپ نے احترام صرف سے بات کرنی ہے تب بھی آپ شما کہتے ہیں چاہے وہ واحد ہو تو شما یعنی آپ یعنی آپ سب او یعنی وہ اور آنہا یہ آنہا کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ سب اس میں جمع کا معنی ہوتا ہے تو شما اور آنہا جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور کسی کے عدب اور احترام کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں فارسی میں جب آپ نے کسی کا کسی دوسرے سے تعلق ظاہر کرنا ہو جیسے میری کتاب کہنا ہو تو آپ کہیں گے کتاب من یعنی کتاب کا جو بے ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے اور زیر کی آواز میں نے آپ کو بتائی تھی بے ہوگی بازر بے تو ہم پڑھیں گے کتاب من یعنی میری کتاب کتاب شما یعنی آپ کی کتاب اسم من یعنی میرا نام اسم شما یعنی آپ کا نام اسم نام کو کہتے ہیں اسم او یعنی اس کا نام تو جب بھی آپ نے کسی چیز کا کسی دوسرے سے تعلق ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے آپ درمیان میں زیر لگائیں گے اور اس طرح سے اس لفظ کو پڑھیں گے آج ہم فارسی کا ایک آسان سا مقالمہ کنورزیشن بھی سیکھیں گے فارسی میں جب انہوں نے کسی کو سلام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سلام جواب میں بھی وہ کہہ رہی ہے سلام اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کتاب من یعنی کتاب شما اسی طرح حال شما حال شما یعنی آپ کا حال خوبست اچھا ہے یا وہ سوال کے طور پر سے بوجھ رہے کہ آپ کا حال اچھا ہے خوب یعنی اچھا است یعنی ہے حال شما خوبست یعنی آپ کا حال اچھا ہے جواب میں وہ کہہ دی ہے خوبم ممنون خوبم یعنی میں اچھی ہوں ٹھیک ہوں ممنون یعنی آپ کا شکریہ اس میں شما چیست اس میں شما چیست اس میں شما یعنی آپ کا نام چیست یعنی کیا ہے است یعنی ہے چیست یعنی کیا ہے تو جواب میں آپ کہیں گے اسم من یعنی میرا نام مریم است مریم ہے آپ یہاں اپنا نام لگائیں گے یعنی جو بھی نام ہو جیسے اس میں من احمد است اس میں من علی است اس میں من سارا است است یعنی ہے اس میں من یعنی میرا نام اور بیچ میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے بولشال میں وہ لوگ شارٹ کٹ فارمز استعمال کرتے ہیں جیسے خوب است کی جگہ وہ کہتے ہیں خوبے اس کے آخر میں گول ہے لگا دیتے ہیں اس کی سانڈو اے نکالتے ہیں یعنی خوب است کی شارٹ فارم ہوگی خوبے حال شما خوبے یعنی آپ کا حال اچھا ہے اس طرح چیست کی شارٹ فارم ہوگی چھئے اس کے آخر میں بھی ہے لگا دیں گے چھئے تے کی جگہ تو ہم بولیں گے اس میں شما چھئے جواب میں اس میں من مریہ ماست اس کو بھی آپ اس میں من مریہ میں کر سکتے ہیں تو بولشال میں اس طرح کی شارٹ کٹ فارمز استعمال ہوتی ہیں